سلام علیکم فرنس یہ ہے انو کیپ کی گولیا یہ تین کمپنیاں بناتی ہیں پاکستان میں گیٹس کمپنی جو بناتی ہے اس کا نام ہے انوزان ہیلٹن جو بناتی ہے اس کا نام ہے انیزا اور جو کائزن فارما بناتی ہے اس کا نام ہے انو کیپ یہ دوائی فروری 2015 کو جاپان میں مارکیٹڈ ہوا ہے اور یہ پہلا پوٹاشیم کمپیٹیٹیو ایسٹ بلاکر ہے مطلب جو میدے کے اندر تیزاب خارج ہوتی ہے اس کو بلاک کرتا ہے اس کو تیزاب کو کم کرتا ہے یہ جارڈ جیزیز جو ہوتی ہے گارڈ گیسٹرو ایسو فیجل ریفلیکس ڈیزیز اور ایچ پائلوری جو میدے کے جراسیم ہوتی ہے اس میں استعمال ہوتا ہے ایچ پائلوری میدے کے جراسیم جو ہوتی ہے اس میں یہ انٹیبائٹک کے ساتھ بھی استعمال ہو سکتا ہے حاملہ خواتین اس دوائی کو استعمال نہیں کر سکتے اور وہ مائی جو دودھ پیلاتی ہے اپنی بچوں کو وہ استعمال کر سکتی ہے اس کا میکنیزم آفیکشن یہ ہے کہ یہ ہائیڈروجن پورٹائشن میں ٹی پی ایز انزائم جو ہے اس کو بلاک کرتا ہے جب یہ انزائم بلاک ہوتا ہے تو تیزاب جو ہے ایسیڈی جو ہے ایسٹ پیدا نہیں ہوتی پیرائٹ ایسل میدے کے اندر پیرائٹ ایسل میں یہ عام اومپرازول اور اسیوپرازول جو ہے اس سے زیادہ پورٹنٹ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسیوپرازول جو ہے یہ اگر چالیس میلی گرام پر ایک اثر شو کرتا ہے تو یہ دوائے بیس میلی گرام پر اس سے زیادہ اثر ظاہر کرتا ہے عام اومپرازول اور اومپرازول کے مقابلے میں یہ رات کو بھی تیزابیت کم کر سکتا ہے عام طور پر جو دوائیاں ہوتی ہیں میدے کی وہ صرف صبح کے وقت ہم استعمال کرتے ہیں لیکن یہ جو دوائی ہے اس کو رات کے وقت بھی استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ یہ رات کو بھی ایسیڈی تیزابیت کم کر سکتے ہیں اگر آپ کا میدے کا پی اچ نیوٹرل ہے مطلب تیزابیت کم ہے یا نہیں ہے تو عام اومپرازول اس اومپرازول اس ماحول میں اپنا اثر ظاہر نہیں کر سکتا مطلب تیزاب کا خارج ہونا بن نہیں کر سکتا لیکن وہ پرازان جو ہے یہ فارمولا جو ہے یہ نیوٹرل ماحول میں بھی اگر تیزابیت کم ہو پھر بھی تیزابیت جو پیدا ہوتی ہے اس کو کم کرتا ہے عام میدے کی گولیوں کا سر کا دوریانہ جو ہے وہ دو گھنٹے تک ہوتا ہے اور اس کا جو دورانیا ہے وہ ہے آٹھ گھنٹے تک اس کا جو ڈوزیج اور انڈکیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ دس میلی گرام اور بیس میلی گرام کے سٹرنٹھ میں آتا ہے گیسٹرو ایسیفیجل ریفلیکس ڈیزیز جو ہے اس کے لئے یہ ٹونٹی میلی گرام دن میں ایک مرتبہ چار ہفتوں کے لئے استعمال کرنا چاہیے اگر آپ کسی دوائی وہ دوائی جو میدے کا جو تضاویت ہے وہ پروڈیوس کرتا ہے اس کے وجہ سے زیادہ ہوتی ہے تو اسی کے لئے آپ نے یہ دس میلی گرام اوڈی مطلب روزانہ استعمال کرنا چاہیے دن میں ایک مرتبہ اچپائیلور کے میں یہ انٹیبیوٹک کے ساتھ بیس میلی گرام دن میں دو دفعہ ایک ہفتی کے لئے استعمال کرنا چاہیے ایزا ٹریپل تیرپی ایماکسیسلین اور کلیرت رومیسن کے ساتھ بھی یہ استعمال ہو سکتا ہے شکریہ